آج سو وار ہے چودہ نومبر دوہزار بائیس اٹھارہ ربیو سانی چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رقم طراز ہیں قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر بھارت اب کمزور نہیں ہندوستان پر بری نظر ڈالنے والے کو مناسب جواب ملے گا راجنات سنگھ ایک اور خبر وادی میں بیس فیصد لوگ شگر سے متاثر پچیس سال سے کم عمر کے نوجوان بھی مبتلا ایک اور سرکھی پولیس کی ملٹنسی مخالف کا روائیاں بارودی سرنگ سے محفوظ گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ ایک اور خبر اسی اخبار سے لیفنن گورنر کی وزیر عزم سے ملاقات زافران اور زری شعبے پر جانکاری دی گئی آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی غیر مقامی مزدوروں پر فائرنگ کا معاملہ مفرور ملٹنٹوں کی تلاش دوسرے روز بھی جاری کئی مقامات پر چھاپے اور تلاشیاں سڑکوں پر مزید ناکیں بٹھا دی گئے ایک اور خبر کشمیر میں اگلے دو دنوں کے دوران برفوبارہ متوقع بالائی علاقوں میں درمیانی درجے کی برفباری کا امکان محکمہ موسمیات ایک اور سرخی سب انسپیکٹر بھرتی سکینڈل میں ملوستین افراد کی بڑی پیمانی پر تلاش ابھی تک صرف اکیس ملزم پکڑے گئے مزید گرفتاریاں اور انکشافات متوقع ایک اور سرخی اسی اخبار سے سرمایی تاتیلات کے لیے محکمہ تعلیم کو برفباری کا انتظار آج کے روزنامہ سرینگر نیوز کی سرخی بڑھگام میں ہٹ انڈ رن کیس کا خوفناک موڑ اپنے نابالغ بیٹے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے والا باپ گرفتار ایک اور خبر کفارہ میں آگ کی واردات آٹھ دکانیں خاکستر لاکھوں روپے مالیت کی اشیاء راک کے دھیر میں بدل گئی ایک اور خبر مشرقی لداخ میں چینی فوجیوں کے جمعوں میں کوئی کمی نہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سنمتنے کے لیے فوج تیار جنرل منوج پانڈے ایک اور سرخی اسی اخبار سے سڑک حادثات میں اضافہ اور قیمتی انسانی جانوں کا اطلاف کے تدارک کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت آج کی روزنا ماہ الصفحہ سے سرخی روانستائل پاکستان کے جانب سے ڈرون سرگرمیوں میں دو گناہ اضافہ ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی مرتب دی جا رہی ہے پنکج کمار ایک اور خبر سال دوہزار تئیس تک دس لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا حدف مرکزی سرکار نے پانچ پوائنٹ میں تیار کیا پلان ایک اور سرخی آئل ٹینکر میں چھپائے گئے ہتھیاروں کی سمیگلنگ ناکام تین افراد گرفتار ٹینکر اور ہتھیار ضبط پولیس ایک اور سرخی آزادی کے امرت دور میں ملک ترقی کی راہ پر غامزن مو دی وزیراعظم نے دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کے پروجیکٹ قوم کے نام وقف کی اسی اقبار کی ایک اور سرخی چینکی جنرل ہیوڈونگ سنٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین مقرر جنرل ہیوڈونگ کو ڈوکلام دراندازی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان